اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو باتیں ابھی تک کی گئیں اس سے ہم ایک نشکرش تو نکال ہی سکتے ہیں ایک نرنے پر تو پہنچ سکتے ہیں اور وہ کیا ہے سرکشہ کا رشتہ بڑے گمبیر خطروں سے ہے اور ایسے خطرے جن کو روکنے کے اپائے نہ کیے گئے تو ہمارے کیندری مولیوں کو اپورنی اکشتی پہنچے گی ایسی اکشتی جو اپورنی ہو ایسی اکشتی جس کی بھرپائی نہ کی جا سکے ایسی اکشتی ایسا نقصان ایسا گھاٹا جسے واپس پایا نہیں جا سکتا یا تو اس کی بہت بڑی قیمت چکانی پڑے گی یا تھا ستھیتی بنایا رکھنے کے لیے بہت بڑی قیمت چکانی پڑ سکتی ہے تو دوسرے شبدوں میں سرکشہ اور گمبیر خطرے یہ ہمارا وشہ ہے ایسے خطرے جن کو روکنے کے اپائے کرنا اتیا وشک ہے بہت ضروری ہے اہم ہے نہیں تو کیا ہوگا جو ہم نے کیندری مولیوں کی بات کی جس کو ہم بعد میں وستار سے سمجھیں گے ان مولیوں کو بہت بھاری نقصان پہنچے گا اور کمو بیش سمجھ ہے کہ ہم پرانی ستھیتی پر واپس نہیں آ پائیں گے اور یا واپس آنے کے لیے بہت بھاری قیمت چکانی پڑے گی سچائی تو یہ ہے کہ یہ اپرنی کھتی ہے آتنک واج اس کو یدی ہم نے ویشوک شطر پر اس کا حل نہیں کیا تو اپرنی کھتی ہوگی نائن الیون میں امریکہ میں جو دو ٹاورز پہ حملہ ہوا تھا ٹاور تو بن گیا لیکن تین ہزار لوگ مارے گئے آتنک واجی پلین کے حملے سے بھارت میں پلواما میں جو حملہ ہوا تتھا کہتے پاکستانی فوج کے نمائندوں دوارہ اس میں جو بھارتی سینک اسی سینک جو مارے گئے کیا اس کو کسی طریقے سے کھتی پورتی اس کی کی جا سکتی ہے پریابرن کو نقصان جو وشو کا تاپمان جو ورش در ورش یا دشکوں میں جو بڑھ رہا ہے یا اوزون کی لیئر میں جو ہول ہو گیا ہے چھید ہو گیا ہے کیا اسے شدھارا جا سکتا ہے ہمارے ہجاروں لاکھوں سال کی گتیویدیوں کے پرنام شروع اوزون لیئر میں ہول ہوا جس کا بھاری کھامیازہ وشو سبیتہ کو بھگتنا پڑ رہا ہے اس لیئر کو واپس پنر ستھاپت کرنے میں اس کے ہول کو بند کرنے میں شاید یا دی ہم واسطوں میں سارتھک پریاس کریں آج بھی تو ہجاروں ورش لگ جائیں گے دوسرے شبدوں میں ایسی کھتی جو بہت گمبیر ہے جو اپلنی ہے اس سے خطرے کو ایسے خطروں سے بچنے کے لیے جو کار یا جو ویوستہ یا جو کریا کی جاتی ہے وہ سرکشہ کہلاتی ہے اس پرکار سرکشہ ہم سمجھ سکتے ہیں ایک بہت جیٹل چیز ہوئے very complex issue اور اس کے علاوہ اسے پاریبھاشت کرنا بھی بڑا کٹھن ہو گیا ہے سیوائے یہ کہنے کے کہ ایک گمبیر کھتی سے بچنے کے پراؤدھان کو سرکشہ کہتے ہیں کم سے کم اس ادھیایک کے مردی نظر اور ایک گنیاتمک بھی ہے ایسی دھارنا ہے گنیاتمک دھارنا ہے جسے پاریبھاشت کرنا کٹھن ہے نکاراتمک ارد کیا ہوگا اس کا نکاراتمک ارد اس میں سرکشہ کا میننگ ہوگا راشتروں یا وشو سمدائے کے سمکش ایسے خطرے ایسے خطروں کا ابھاؤ جو ان کے استطعت کو چنوٹی دے سکیں سرکشہ سے تاتپر ایسے خطروں کا ابھاؤ جو اس کے استطعت کو چنوٹی دے سکیں وہ سرکشہ لیکن سکاراتمک ارد میں سرکشہ کا تاتپر ہوتا ہے شانتی کی ایسی پرستیتیاں تیار کرنا جس میں پرتیک راشت وشو کا پرتیک ناغریک پرتیک دیش وشو سمدائے نرباد گتی سے بینا کسی بادہ کے اپنے سمست معاملوں کا سنچالن کر سکے اپنے لکشوں کو وکاس کے لکشوں کو پرابت کر سکے خوش حالی میں واردھک کلا سکے استھائی شانتی کی استھاپنا ہو سکے اور دوسرے شبدوں میں استھائی شانتی کی استھاپنا ہی سرکشہ کا دوسرا نام ہے یدی شانتی ہے بہت اچھی بات لیکن اگر وہ استھائی شانتی ہے تو اس سے بہتر بہتر نہیں استھائی سرکشہ 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 کی اور جو سرک سرکشہ سرکشہ مند 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 شنکا پیدا کر دے کہ وہ سفل نہیں ہو پائے گا اس بات کو ان کے اندر ڈال دے اسے محسوس کرانے لگیں کہ آکرمڑ کی ستھی میں یدی تم نے ید کیا تو تمہیں ہانی زیادہ ہوگی دوسرے شبدوں میں جو پہلا وقل بتایا تھا جس میں میک سرنڈر بہت بہت دینی ستھی میں آتپن سمرپن کر دینا اس کی تلنام اس ستھی میں جو ادیش ہوگا دوسرے وقل میں وہ ہوگا آکرمڑ کاری شتر پر کے کھیمے میں کنفیوزن پیدا کرنا ایسی ستھی نرمیت کرنا جس میں ان کو سویم کو اپنی سفلتا پر شنکہ ہونے لگے آکرمڑ کاری دو ویدھا میں ہو جائیں اور کئی بار آکرمڑ کرنے اتھو یا ہر ایک روپ سے ید کرنے کا وہ ارادہ بدل دے ایسا دکھا گیا ہے کہ جب کسی سمبھاوت آکرمڑ کے مددے نظر راشتر نے ایسا دکھاوا کیا ایسی تیاری دکھائی کہ مانو وہ بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے آکرمڑ کاری دیش بدک جاتا ہے پیچھے ہڑ جاتا ہے یا بھارک روپ سے یدھ نہیں کرتا بس کیول شبدوں سے کرتا ہے یدھ کی ستھی نرمت ہوتی ہی لیکن یدھ نہیں ہوتا اور ایسی ستھی میں کیا ہوگا باہری سنکٹ جو ہے جس سے جنتہ کو جان مال کی ہانی ہونے کے سنبھاؤنا رہتی ہے اسے ٹالا جا سکتا اور سرکشہ مل جاتی ہے پہلی ستھی میں بھی سرکشہ لیکن آتم سممان کی قیمت پر دوسری ستھی میں بھی سرکشہ لیکن ضرور نہیں کہ ہر بار سفل ہوں لیکن ہاں دوسری ستھی ویسی ستھی ہے جس میں بھی جان مال کا نقصان کم سے کم ہوتا ہے یہ دٹل جاتا ہے اب تیسری ستھی کیا ہے باہری سرکشہ کا تیسرا وکلپ ہے آکرم کاریوں کا بہدوری سے مقابلہ کریں اپنے سبھی سنسادنوں کا سمچیت اپیوگ کریں اپنی سبھی شکتیوں کا کو یدھ میں جھوگ دیں اور آکرم بھارت پاک یدھ جو دہرن ہے وہ کچھ ایسا ہی ہے پاکستان کو بری قدر ہم نے مات دی جب ہم نے پاکستانی شہر کراچی اور اس کے اندرونی علاقوں پر کاؤنٹر اٹیک کیا انیس سو اکھتر کی لڑائی میں کہ پاکستان کو اپنے قدم واپس کھیچنے پڑے اور تو اور انیس سو اکھتر کی لڑائی میں پاکستان جو ایک آکرمنکاری دیش تھا وہ آتما سمرپن کرنے کے لیے ویوش ہوا نبی ہزار کی فوج پاکستان کی بھارت کی سینہ کے سامنے آتما سمرپن کرتی ہے کہاں آکرمنکاری دیش اور کہاں پراجے کا مو دیکھنا پڑا ید کے دوران ایسے ید میں دھیان رکھا جاتا ہے کی کم سے کم نقصان ہو کم سے کم اپنا کم سے کم نقصان ہو جان مال کا جن لوگوں کا نقصان تو نہ ہی ہو ساتھ سینکوں کی بھی سرکشا کو دھیان میں رکھا جاتا ہے اس طرح کی لڑائی اس طرح کے پہترے اس طرح کی یوجنائے بنائی جاتی ہیں کہ سینکوں کا نقصان بھی کم سے کم ہو اور اس کے بدلے شطر کا نقصان جیدہ سے جیدہ ہو ہوائی جہاز پانی جہاز ٹینکس اس کے آدھار پر شطر کو بھاری سے بھاری نقصان سے گزرنے کے لیے ویوش کیا جاتا ہے اور اتنا ڈباؤ بنائے جاتا ہے کہ آتمی سمرپن تو یہ تین وکل پرمپرہ گت چرکشا کے مدی نظر ہم دیکھتے ہیں